السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہ والی ویڈیو میں نے پورا دن لگا کر کل بنائیا اور آج اپلوڈ کرنے میں ایڈیٹنگ کرنے میں اتنا زیادہ ٹائم لگیا مجھے سمجھ نہیں آتی یار ویلوگنگ کس طرح سے ہوتی ہے آپ لوگ کیسے کر لیتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں ان کو بھی سلام ہے سارا دن ویلوگنگ کرتے ہیں رات کو ایڈیٹنگ کر کے اپلوڈ بھی کر کے سوچاتے ہیں سبوٹ کے پھر سے وہی کام میں کہتے ہیں چوبیس گھنٹے کا کام ہے مجھے لگتا تھا سکین کیر کی ویڈیوز بنانا بہت مشکل ہے پہلے تو سرچ کرو اس کے بعد پروڈکٹ منگواؤ پیسے خرچ کرو اس کے بعد اس کو یوز کرو اس کا ریویو دو اور پھر جو ہے ویڈیو بناو ایڈیٹ کرو پھر اپلوڈ کرو مجھے لگتا ہے یہ کام اس سے بھی زیادہ مشکل ہے تو یہ میں نے مسالہ ریکس آرڈر کیے تھے اور مجھے نہیں پتا ان کو کیا کہتے ہیں جن کے اندر میرچ مسالے نمک وغیرہ ڈالتے ہیں باکسز جھو ہوتے ہیں ان کو اور اس کی پرائز ہے وہ 2400 ہے کیونکہ میں نے کافی کی تھی تو پھر مجھے 24 میں ملے تھے 25 میں بھائی جو اڑ گیا تھا بہت میں بھی اڑ گی تھی کیونکہ 24 میں ہی چاہیے تو پھر میں نے اس طرح گھر کر آ کے لئے لئے آن لائن ہی نہیں مل سکتے جو لوگ لینکس مانگیں گے ہم سب کو میری طرف سے معذرت اچھا آج ایک مزے کی بات جو اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ لیڈیز کا سب کا مسئلہ ہے میرا اپنا بھی مسئلہ ہوتا تھا میری بہنوں کا بھی ہوتا تھا کہ جب ہم پہلے تو شاپنگ کرتے جاتے ہیں ڈریسز لیتے جاتے ہیں لیکن جب ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس طرح کا پہنے کے لئے کوئی ڈریس ہوتا ہی نہیں ہے یا پھر اگر کوئی ایوینٹ آ جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب اس حساب سے اس طرح کا ڈریس جو ہے وہ لینے چلے جاتے ہیں اتنے پیسے اس میں ویسٹ ہوتے ہیں اتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس سالک سے آ رہا ہوتا ہے یار اتنے کپڑے لیے تھے کیا ہو گیا کہاں گئے ہیں لیکن یہ اس جگہ پر پہنے والا نہیں ہے یہ اس جگہ پر پہنے والا نہیں ہے فضول میں بس ہم خریداری کیا جاتے ہیں کیا جاتے ہیں سب سے زیادہ جو بیڑا گھر کرتی ہیں ہمارا وہ سیلز ہیں جب سیل لگتی ہے کوئی سوٹ اگر ہمیں نظر آتا ہے فورٹین ہنڈرڈ کا ٹو تھاؤزن کا ٹونٹی فائی ہنڈرڈ کا بغیر یہ جانے کہ یہ ہم کہاں پہن سکتے ہیں ہم فڑا فڑ بس خرید لیتے ہیں تین چار سوٹ خرید لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں جب نظر آتا ہے سٹچ میں جو سپیشل آفرز لگی ہوتی ہیں ففٹی پرسنٹ آف اچھا جی یہ تو دس ہزار کا تھا یہ ہمیں پانچ میں مل رہا ہے چلو جی دھڑا دھڑ وہ بھی خرید لیے تو لیکن پتہ کوئی نہیں ہے یہ کن جگہوں پر پہنے جا سکتا ہے یہ گھر میں پہننے والا ہے یہ باہر پہننے والا ہے یہ کہیں سیمی فرمالا کوئی سینس نہیں ہے بس لے لیے جب پندرہ بیس ہزار لگ گئے آرام سے پھر جب پہننے کی باری آئی تو جب سوٹ آؤٹ کرتے ہیں کپڑوں کو تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ فٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے کہیں جانے آنے کے لیے کہیں اچھی جگہ جانے ہے تو وہ سوٹ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا کہیں نارمل جگہ جانے ہے تو وہ ایک دفعہ پہنا اس کے بعد اس کی اتنی حالت ہی نہیں رہتی گھر پہ پہننے کے لیے نہیں جی یہ زیادہ ہے گھر پہ بھی نہیں پہن سکتے بہت سارے سوٹ ایسے ہی ہم لے لیتے ہیں کپڑوں کو آپ نے سیپرٹ رکھنا ہے گھر کے لیے الگ اور کہیں جانے کے لیے الگ اور آپ نے جب بھی کپڑے لینے ہیں ایک ٹپ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایسے دھڑا دھڑ سیل سے کپڑے نہیں اٹھا لینے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ پھر رش ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ نارمل میں یہ نہیں کہہ رہی یا آپ ایسا نہ کریں یا بہت یہ کوئی پرابلم ہے لیکن جن لوگوں کو چاہیے ہے اچھے کپڑے جو لوگ اچھی جگہوں پہ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ٹپ ہے کہ وہ ایسے درہ در شاپنگ بلکل بھی نہ کریں اچھے سوٹ چار سوٹ لے لیں لیکن وہ اچھے ہونے چاہیے ایمبرائیڈڈ ہونے چاہیے اور ان کی سٹیچنگ بھی اچھی ہونی چاہیے وہ جب بھی آپ پہنے تو آپ ورث بائنگ کہ نارمل سا پہنے بار بار آپ مطلب کہ وہ ہی ریپیٹ کر رہی ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو ایسا نہیں کرنا گھر پہنے کے لیے دو تین نارمل سے جوڑے لے لیں آپ اس کو سیل میں سے بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ اگر سردیوں کا سیزن تو چھوٹا ہوتا ہے نا دو تین چار جوڑے چل جاتے ہیں لیکن جو گھرمیوں کا سیزن وہ بہت لمبا ہوتا ہے اس کے لیے سادھ ہٹ سوٹ آپ لے سکتے ہیں بٹ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پہلے باہر آنے جانے کے لیے پہن لیے پھر آپ نے گھر میں پہن لیے یہ چیز نہیں کرنے شاہیے جب آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ نے اچھے سیر ایڈی ہی ہو کر جانا ہے آپ نے نارمل سا سوٹ بلکل نہیں پہننا ہے کہ یہ نیا ہے پہلی دفعہ پہننا ہے تو چلو جی پہن کے چلے جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے اچھی ہی ڈریسنگ کر کے جانی ہے آپ نے سکن کیئر کے ساتھ سکن کیئر تو بہت ضروری ہے ایون اگر آپ ڈیزائنر سوٹ بھی پہنتے ہیں اور آپ کی سکن اچھی نہیں ہے آپ خود کا خیال نہیں رکھ رہی ہیں آپ کے ہاتھ رف ہیں تو وہ ڈیزائنر سوٹ بھی اتنا لش نہیں لگے گا آپ پہ اور اگر ایک لڑکی جو اپنی اتنی زیادہ سکن کیئر کرتی ہے اپنے اس کی کلر اس کا مطلب کہ گلو ہے اس کے سکن پہ اس کے نیلز جو ہیں وہ ڈن ہیں اور وہ بلکل مطلب اپنے آپ کا خیال رکھ رہی ہے سمارٹ بھی ہے کیونکہ اس کو اپنی فیزیک کا بھی پتہ ہے تو وہ زیادہ اگر نارمل سای اڈریس پہنے گی تو وہ زیادہ اچھی لگی کیونکہ اس کو سوٹ کر رہا ہوگا اور اگر ہم نے دس ازار کا بھی پہنا ہے اور جی ہم نہ اپنی صحت کا خیال ہے نہ اپنا خیال ہے بال جو ہیں وہ بھی رف ہوئے پڑے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اتنے ویٹے لگانے کا بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اتنا اتنی ورد کا وہ آپ پہ پہ پہنا ہوا سوٹ لگے گا ہی نہیں اب میں یہاں پہ کسی کو ڈیگریٹ نہیں کر رہی ہوں میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں جو چیزیں ضروری ہیں لائف میں وہ کریں دیکھیں مٹاپا ہم پر اگر کسی کا کسی ریزن سے ہے ہارمونل ایشو ہے کوئی اور ہے اس کو ٹریٹ کریں ادھو فائد اگر آپ کھا کھا کے موٹے ہو رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے مجھے بتاؤ کہ کیا فائدہ ہے پھر سمارٹ ہو جاؤ اپنی سکین کا خیال دیکھو اگر آپ کی سکین رف ہے جو کہ آپ خیال ہی رکھ رہے ہیں اپنا بس بٹن دھو رہی ہیں اپنے کپرے دھو رہی ہیں ہر چیز کر رہی ہیں بچوں کو دیکھ رہی ہیں اپنا خیال ہی رکھ رہی ہیں سارا کچھ گھر بھی رہ جانا ہے جب آپ نے کہی وینٹ پہ جانا ہے تو اپنی ذات کو لے کے جانا ہے اپنی پرسنیلٹی کو لے کے جانا ہے نہ کہ آپ نے بچوں کو کاموں کو یہ وہ تو وہ ایک سائٹ پہ گھر پہ رہ جائے گی جب آپ نے باہر نکلے ہیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے تو پھر صرف آپ ہی ہوں گی پھر آپ کیسی لگ رہی ہوں گی آپ لوگوں کو خود پتا ہونا چاہیے تو آپ نے ایک تو کپڑوں کی سیلیکشن میں بہت سیلیکٹیو ہونے دوسرے نمبر پہ سکن کیر کرنی ہے تیسرے نمبر پہ آپ نے اپنی پرسنیلٹی کے لیے کچھ سٹیپس لینے ہیں اپنے آپ کو گروم کرنا ہے اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے سب سے مین بات تو یہ ہی ہے اچھا یہ والی جو کینڈلز ہیں یہ میں نے آرڈر کی تھی دراز سے اور ان کی پرائس ہے 487 روپیز مطلب 400 کے قریب ہے 487 ہے 450 ہے اتنی ان کی پرائس ہے اور ان کا سائز جو ہے وہ نارمل ہے اور یہ خوشبو والی ہیں فرنگنس والی ہیں اور یہ کافی اچھی لگی مجھے اس لئے میں نے بائی کر لی اگر میں نے یہ سیلز بائی کی تھی ابھی سیل تو نہیں لگی ہوگی آئی حوپ کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آگئی ہوگی خدا حافظ